جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے نہ ان کے اندر گیپ آئے نہ ان کی گریس خوشک ہو نہ ان کے اندر یورک ایسٹر کے کریسٹل جام ہو نہ جوڑوں کی خوشکی کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں سے چٹکنے کی اور کڑاکوں کی آواز آئے اور نہ بڑے جوڑوں میں گٹنوں میں نوے سال کی عمر تک کوئی درد نہ ہو اتنا زبرس یہ ایک آپ کو ٹوٹکا بتاتے ہیں جن کو بھی ہم نے بتایا اٹھارہ بیس سالہ ہماری پریکٹس میں یہ خوراک کی خوراک ہے دوا کی دوا ہے غذا کی غذا ہے اس کا نقصان بھی کوئی نہیں اور فائدے بیش مار ہیں آپ نے ایک تو چاولوں سے پرہیز کرنا ہے چاول انسان کے بدن کو کمزور کرتے ہیں ہڈیوں کو کمزور کرتے ہیں یورک ایسٹر کو اس کے کریسٹل بنا کے یورک ایسٹر کے جوڑوں کے اندر ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور پھر جوڑوں کی گریس خوشک ہوتی ہے چاول کی وجہ سے بھی اور بھی کئی چیزوں سے ہوتی ہے لیکن چاول سے زیادہ تر جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے گھنٹیا ہوتا ہے اور فریٹس کا مسئلہ ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو آپ صرف چاول کو بند کر دیں اور آپ نے کیا کرنا ہے دن میں ایک بار آپ نے ایک بڑا کھانے کا چمچ آپ نے سفید تل لینے ہیں جو نان کے اوپر تل لگتے ہیں سفید ان کو کنجد بھی کہتے ہیں کنجد سفید تو آپ نے سفید تل لینے ہیں اگر آپ کو سفید تل نہ ملے سیاہ ملے تو سیاہ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کو پوری دنیا کے ہر کونے میں ملیں گے بیکری میں استعمال ہوتے ہیں نان کے اوپر لگتے ہیں اور اسی طرح بریڈ کے اوپر اور بہت سارے بسکیٹس اور جو بیکری کی آئٹم ہیں ان کے اوپر یہ تل لگتے ہیں سفید وہ سفید تل جو ہیں آپ نے ایک کھانے کا چمچ دن میں کسی بھی وقت چبا کے کھا لینا ہے اگر خالی پیٹ کھائیں تو صبح دو پیر شام کسی بھی وقت تو بہت اچھا ہے ایک چمر صرف تلوں کا اور اس سے آپ کے جوڑوں کا درد جو ہے نوے سال کی عمر تک نہیں ہوگا اور نوے سال کی عمر تک آپ نے گٹنوں انہی گٹنوں کے ساتھ چلنا ہے اور وہی گٹنے آپ کے ورکنگ میں رہیں گے اور صحت منگ رہیں گے اور انہی گٹنوں کے درد سے آپ محفوظ رہیں گے نوے سال کی عمر تک آپ کی ہڈیاں اور گٹنے تندرست اور سلامت رہیں گے یہ بہت مجرب غزہ کی غزہ ہے دواء کی دواء ہے اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو شفاء کاملہ اللہ مسلمہ تعاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ